آدھے گھنٹے تک میں نے اپنی ہمی کو رکھا گود میں میری ہمی آدھے گھنٹے سے ڈیڈ ہو گئے تھے میری گود میں مجھے پتہ ہی نہیں چلا آج زیلہ راجوری میں بھی ایک بار پھر انسانیت شرم سار ہوئی ہے سب اس ڈاکٹر کی وجہ سے ہوا ہے میری ہمی بھرے نہیں ہے میری ہمی ابھی ینگ تھے اس ڈاکٹر نے میری ہمی کا مدر کیا یہ راجوری کوئی جی ایم سی ہاسپیٹل نہیں ہے یہاں پہ سبہ کھانا بنایا ہوئا ہے وہاں پہ لوگوں کو مارا جاتا ہے وہاں پہ لوگوں کو خدمت نہیں کی جاتی آخر ہاسپیٹل جو ہے یہ لوگوں کے پیسے سے لوگوں کی خدمت کے لیے بنایا جاتا ہے مرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کرون اور میں آپ کا میزبان راہل گنئی زیلہ راجوری کا جی ایم سی ہے یا زبہ کھانا عوام پوچھ رہی ہے سوال انتظامیہ سے لیفٹی ڈینٹ گورنر سے اور پرائیم منسٹر آف انڈیا نرندر مودی سے جس طریقے سے صحت کو لے کر بڑے بڑے دعوے اور وعدے کیے جاتے ہیں لیکن اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو کل زیلہ راجوری کے جی ایم سی میں ایک چالیس سالہ خاتون کی موت واقع ہوئی موت کس وجہ سے واقع ہوئی کیا کچھ ماجرہ ہوا یہ تو فیملی بتائے گی لیکن سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی بیمار جس کو جی ایم سی ڈاکٹرز نے شفٹ کیا تھا کیا اس کے ساتھ اس طریقے کا سلوک کرنا یہ خود میں ایک بہت بڑا سوال ہے کیا آج انسانیت شرم سار نہیں ہے تو کیا ہے آج زیلہ راجوری میں بھی ایک بار پھر انسانیت جو ہے وہ شرم سار ہوئی ہے بات کریں تو ان ڈاکٹرز کی جنہوں نے ایک پیشنٹ کو دیکھنے میں تاخیر کی بات کرتے ہیں اس درندہ انسان کی جس کے سینے میں شاید دل نہیں تھا شاید اس کو اپنے بچے نہیں تھے جنہوں نے ان بچوں کو یتیم کر دیا شاید وہ انسان ڈاکٹر ہونے کے لائق نہیں تھا شاید فیملی کی مانے تو یہ بتایا گیا کہ اس ڈاکٹر نے اس طریقے کا سلوک کیا شاید کوئی جانور کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں کرتا خیر جب اس خاتون کی موت واقع ہوتی ہے تو اس کے بعد احتجاج بھی ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے بھائیکین کو یہ بھروسہ دیا جاتا ہے کہ ہم ڈاکٹرز کو سسپینڈ کریں گے لیکن فیملی کے مطابق ابھی تک کوئی بھی ایسی کاروائی نہیں کی گئی فیملی کی مانے تو مبینہ طور پر ان لوگوں نے پیشنٹس کے ساتھ اور اٹنڈنٹ کے ساتھ بتتمیزی بھی کی آخر ہاسپٹل جو ہے یہ لوگوں کے پیسے سے لوگوں کی خدمت کے لیے بنایا جاتا ہے خیر زیادہ بات نہ کرتے ہوئے ہم سب سے پہلے اس بچی سے بات کریں گے جس کی گود میں اس کی امی نے دم توڑا ہے ہم اس بہادر بچی سے بات کریں گے جو اپنی پوری کہانی اپنی والدہ کی موت کی پوری کہانی آج کشمیر کرون پر واضح طور پر بتائیں گی میں آپ تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس بچی کی انصاف کے لیے ہم سب کو آگے آنا ہوگا میں بات کرنے کی کوشش کروں گا سوبیا سے جس کی والدہ کا کل انتقال ہوا اور اپنی سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی چیخ و بکار یہ پورے جی ام سی راجوری کی حالات ہیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے ان سے بسم حیرہ مانی رحیم میرا نام سوبیا گھسر ہے معظمتہ بات کے ایک گاؤں سے ہوں کل میں اپنی امی کو لے کے گئی میری امی بیمار ہو گئے رات کو ایک بجے امی کو لے کے گئی تھا نامنڈی ہسپیٹل وہاں پہ امی کی ایک گھنٹہ تک ٹریڈمنٹ چلتی رہی امی کو کوئی فرق نہیں پڑا پھر ڈاکٹر نے ریپر کیا راجوری ہم راجوری لے کے گئے امی کو راجوری لے کے گئے وہاں ہسپیٹل میں ہم نے ایڈمنٹ کیا امرجنسی وارڈ میں ڈاکٹر ہی نہیں میلا پیٹ پہ لٹایا پھر ڈونڈ کے ڈاکٹر کو لایا ڈاکٹر کے روم میں پی گئے ڈاکٹر کو ڈونڈ کے لایا ڈاکٹر نے آکے چک کیا تھوڑا ہاتھ تو پھلکل ٹچ نہیں کیا امی کے ساتھ کوئی بیمار نہیں تھے اچانک انہیں الٹھی ہونے شروع ہو گئی بس صرف الٹھی ہو رہی تھی اچانک ڈاکٹر آیا چک کیا امی کو آکے ناک میں ایک پائپ ڈالی پانی نکالیں گے ناک سے پائپ ڈال کر چلے گے گلکوز بند ہوا وہاں پہ ہم نے وہ جو نرس تھے ان کو بلایا گلکوز بند کرنے کے لیے انہوں نے کہا آپ خود بند کرو ان کی ٹیوٹی تھی بند کرنے کی ہماری ٹیوٹی تھی بند کرنے کی ڈاکٹر ایک بار آیا دیکھ کر چلا گیا امی تڑپ رہتے میں وہاں پہ لیکن ڈاکٹروں نے نہیں دیکھا ڈاکٹر خود پیشنٹ کے پاس نہیں آتے جانکہ ڈون کے لانا پڑتا تھا وہ بھی ہم گئے دو تین بار گئے ڈاکٹر کے پاس میرے ماموں نے ڈاکٹر کو بولا گے زیادہ سیریز یہ گیا کچھ ایسا مسئلہ ہے تو آپ ریپ پر کر دیں ہمیں ہم جم مول لے کے جائیں گے سرنگ لے کے جائیں گے ڈاکٹر بولتے ہیں نہیں آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گے بار بار ڈاکٹر بولتے ہیں نہیں اگر آپ کو اتنی ہی جلتے ہیں تو میں پیشنٹ کو خاصا کر دوں گا یہ ڈاکٹر کے لئے ڈاکٹر میری امی میرے پاس پڑے رہے ڈاڑ پتے رہے آدھے گھنٹے تک میرے اپنی امی کو رکھا گود میں میری امی آدھے گھنٹے سے ڈاڈ ہو گئے تو میری گود میں مجھے پتہ ہی نہیں چلا امی کو آوازیں دینے لگی ہمیں ڈاڈ ہو گئے پھر ڈاکٹر آیا ڈاکٹر آیا بھی نہیں لوگ اگٹھے ہوئے پھر گیا ڈاکٹر کو ٹونٹنے کے لئے ڈاکٹر کو ٹونٹ کے لائے ڈاکٹر نے آکے دیکھا بولتے ہیں ساری ہی ڈاڈ ہو گئے اب بھی بہت رہے تھے ٹھیک ہو جائیں گے آدھے گھنٹے کے پار دیکھا ہی نہیں سب اس ڈاکٹر کی وجہ سے ہوا ہے میری امی بھرے نہیں ہے میری امی ابھی ینگ تھے اس ڈاکٹر نے میری امی کا ڈاکٹر کی ہے یہ رچوری کوئی جی ایم سی ہوسپیٹل نہیں ہے یہاں پہ سبا کھانا بنایا ہوا ہے وہاں پہ لوگوں کو مارا جاتا ہے وہاں پہ لوگوں کو خیتمت نہیں کی جاتی ہے وہاں پہ لوگوں کی چانے بچانے کے لئے بنایا ہوا ہے گورمنٹ نے لیکن وہاں پہ ڈاکٹر نے کیورلیس ہو گئے میری پی ام موڈی سے یہی گزارش ہے کہ ہوسپیٹل میں سی سی ٹی ٹی کیمرے لگائے جائیں تاکہ ان ڈاکٹروں کے بہیوئر کو چک کریں جب پیشنٹ ہوسپیٹل میں جاتے ہیں تو یہ ایسے دیکھتے ہیں جیسے کوئی کتہ بڑا ہوا ہے اس کی پروائی نہیں کرتے ہیں انہوں نے اپنی پرائیویٹ کلینکے رکھی ہوئی ہیں وہاں پہ پیسہ کماتے ہیں اگر وہ وہاں پہ پیسہ کماتے ہیں تو گورمنٹ کس چیز کے پیسے دیتی ہیں اگر وہاں پہ پیسہ کماتے ہیں یہ گورمنٹ سے کس چیز کے پیسے لیتے ہیں یہ بہت ہوسپیٹل میں جو ایک ڈاکٹر بھی نہیں ملے گا جاؤ دیکھئے اس پرائیویٹ کلینکے لے بیٹھے ہیں وہاں پہ پیسے کماتے ہیں میری نیٹرینٹ گورننر سے یہی گزارش ہے کہ ان کے اوپر ساکست کاربائی کی جائیں اور ہمیں انساف ملنا جائیں اگر آج میں یتیم ہوئی ہوں میری امی بولنے سے یا چلانے سے یا نیوز بہن دینے سے یا ہائیلینٹ کرنے سے واپس نہیں آئیں گے لیکن میں یہ نہیں چاہتی جو میرے ساتھ ہوا ہے میری باقی بہنوں کے ساتھ بھی ہو میرے باقی بائیوں کے ساتھ بھی ہو آج میں ایسے ہوں کل کو یا رہا سنو میں بس یہ ہی چاہتی ہوں میرے ان سب سے کس آریش ہے کہ اس ڈاکٹر کو ڈیس میز کیا جائے سسپینڈ کیا جائے ہم نے پروٹیسٹ کیا ایتنا کچھ کیا احتاجاج کیا لیکن ہمیں پرنسپل آیا سب آئے وہاں پہ ایڈمیسٹریشن آئے ہمیں بولتے ہیں ٹھیک آدھے گھنٹے کے اندر ہم ڈاکٹر کو سسپینڈ کر دیں گے ہم آئے واپس گھر آگیا ہے دوسرا تھی نہ آگیا لیکن ڈاکٹر کو سسپینڈ نہیں کیا یہاں میں سب ملے جھلے ہوئے کیوں ایسا کرتے ہیں میں ان سے پوچھتی ہوں کیا ان آنسوں کی کوئی قیمت ہے اگر کوئی انسان دیکھ رہا ہے تو ضرور جواب ضرور دے گا کیا ان بچوں کو ان کی ماں واپس دلوا سکتا ہے کوئی یا کوئی ایسا شخص جو کسی اور کوئی یتیم ہونے سے بچا سکتا ہے اگر یہاں پر انسان ابھی زندہ ہے تو میں یہ یقین رکھوں گا کہ آنے والے دنوں میں کوئی اور صوبیہ یتیم نہ ہو ہمارے ساتھ فیملی کے ایک اور میمبر بات کرنے کے لیے مات دی السلام علیکم میں شبیر احمد عظمت آباد سے کال جو چھوٹی بچی داستان بتا رہی تھی کال ہم معمولی سا درد ہونے کے باوجود کال دو بجے ہم لڑکی کو اٹھا کے تھنہ ملڈی ہسپیٹل پہنچے وہ تھنہ ملڈی سے سیدھا ہمیں ریفر کیا گیا راجوری میں جب راجوری ہم ہسپیٹل میں پہنچے تقریبا پانچ بجے کے برابر پانچ ساڑھے پانچ کے ٹائم کے برابر ہم چھے بجے کے قریب ہم راجوری ہسپیٹل میں ہمیں وہاں پرچی کٹائے کٹی گئی اور ایڈمیٹ ہوئے اس کے بعد ہم نے ڈاکٹر کو ڈونڈران شروع کیا جیسا کہ کہتے ہیں کہ امرجنسی کیا ہوتی ہے امرجنسی کے اندر چوبیس گھنٹے ڈاکٹر ایویلیبل ہوتا ہے لیکن راجوری زبا کھانا جی ایم سی راجوری جس کا نام جی ایم سی نہیں بلکہ زبا کھانا رکھا گیا ہے پبلک کی وجہ سے اور اس کی مبارک اس نام کی مبارک میں گورنر صاحب کو اور ہمارے دیش کے پردان منطری نریندر مودی جی کو دینا چاہتا ہوں کیا راجوری کی ایڈمیسٹریشن کہاں سوئی ہے یا وہ رشوت کے بستر میلپیٹی ہوئی ہے کیا وہ ہسپتال کے عملے سے ملی ہوئی ہے جب ہمارے ساتھ کل یہ حدثہ ہوا ہماری اچھی ٹھیک لڑکی جو باتیں کر رہی تھی ڈیٹھ گھنٹہ ڈونڈنے کے باوجود آدھا گھنٹہ پونہ گھنٹہ ہمیں لگ گیا ڈاکٹر کو ڈونڈتے ہوئے اور ہمیں ڈاکٹر نہیں ملا جب ڈاکٹر ملا تو ڈاکٹر آیا اس نے دیکھا اس نے کوئی ٹریڈمنٹ کرنے کے باوجود کھالی ایک پائپ انجیکشن ایک دے دیا اور اس کے باوجود کہا جا کر وہ واپس اپنے اس باہر کلینک میں بیٹھ گیا تو جب بار بار ہم اس ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے آگے جواب دیا ہمیں مجھے زیادہ ٹینشن مت دے دو نہیں تو میں آپ کا یہ پیشنٹ کھلاسہ کر کے آپ کے ہاتھ میں دے دوں گا اس کا مطلب کیا ہے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں جو ہمارے ساتھ کل یہ حدثہ ہوا جو ہم اس کا انصاف چاہتے ہیں اور خاص کر کے ہم میں آپ کے مادم سے کرون چینل کا شکر گزار ہوں آپ کے مادم سے گورنر صاحب سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس پر سخت سے سخت کاروائی کی جائے اگر یہ آج پہلا واقع نہیں ہے اس جی ایم سی رجوری کے اندر اس سے پہلے بھی بہت سارے واقع ہوئے ہیں کہ آج تک اس کی چھان بین کیوں نہیں ہوئی ہے میں ہمارے دیش کے پردان منطری ننیندر مودی جی سے یہ خاص کر اپیل کرتا ہوں کہ وہ اتنا پیسہ اتنے فنڈ دیے جاتے ہیں ہسپتال میں ڈاکٹروں کو دیے جاتے ہیں پبلک کی خدمت کے لیے یا کو پبلک کو مارنے کے لیے نہیں اس وقت جی ایم سی رجوری اس کا نام جی ایم سی کارٹ کے پبلک نے زبا کھانا رجوری کیا ہے اور اس کی کڑی سے کڑی کاروائی ہونی چاہیے ہمیں بروسہ دیئے جب ہم نے پروٹیسٹ کیا وہاں پہ اور وہاں پہ ہمارے زبا کھانا جی ایم سی رجوری کے پرنسپل صاحب آئے انہوں نے ہمیں بروسہ دیا جو ہمارے ایس ایچ او صاحب آئے انہوں نے ہمیں بروسہ دیا ہم نے ان کے آگے بھی اپلیکشن دی ہے جس کا ثبوت یہ میرے پاس ہے تو ایس ایچ او صاحب کو بھی ہم نے ایک ثبوت دیا ہے جس کی وجہ سے آج تک ابھی ہم انظار کر رہے ہیں اور اس کی کوئی چھان بھی دن کوئی کاروان نہیں کی گئی ہے ہم دو دن کا ٹائم دیتے ہیں اگر ہمیں انصاب ملتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو ہم بچے بھولے عورتیں ہم سب مگر روڑ کو جام کریں گے اور روڑ بر بیٹیں گے جب تک رجوری زبا کھانا جی ایم سی کی اس پوچھتا کم سے کم ایک سو بچھتر بان سیونٹی فائب کلینک پرائیویٹ جو ہسپٹل ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں وہ ڈاکٹر جی ایم سی زبا کھانا جی ایم سی جوری کے اندر بطلب حاضر ہونے کے باوجود ان پرائیویٹ کلینک میں ملتے ہیں اور وہ کوئی بھی ہسپٹل جاتا ہے وہاں ان کے اجینٹ ضرور کھڑے ہیں جب بھی وہ اجینٹ پکڑتے ہیں تو سیدھا پرائیویٹ کلینک میں لے جاتے ہیں اس لیے ہم صرف انصاب چاہتے ہیں اگر ہمیں انصاب ملتا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں تو دو دن کے بعد ہم مگرول پار پروٹسٹ کریں گے وہ شکریہ بلکل آپ سن رہے تھے اس فیملی کو جنہوں نے اپنی بہن کو اپنی بیٹی کو اور سوبیا نے اپنی ماں کھوئی ہے ہم انسانیت اور ہم سب انسان آج شرمندہ ہیں کہ ہم ایسے سماج میں جی رہے ہیں جہاں پر ڈاکٹر صرف نام کے ہیں اور کام کے نہیں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن ڈاکٹروں کو اپنی پریکٹس کے ساتھ ساتھ کچھ انسانیت کا جو درس ہے وہ بھی دینا ضروری ہے اخلاقیات کا درس دینا ضروری ہے میں کیمرامین سے تھوڑی سی گزارش کروں گا کہ یہ تین بچے یتیم ہوگے یہ دکھائیں کیا ان کی ماں واپس آئے گی کیا اب ان بچوں کی ماں کو کوئی واپس لائے گا کیا ڈی سی راجوری ان کی ماں کو واپس لانے میں ایک اہم رول ادا کر سکتا ہے کیا نرندر مودی آج پھر سوبیا کو اپنی ماں کے پاس بٹھا سکتا ہے ایسا نہیں کر سکتا ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا آنے والے وقت میں اسی طریقے سے لوگ روتے رہیں گے اسی طریقے سے گریب عوام چلاتی رہے گی لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں اس سے قبل بھی منحال گاؤں میں ایک بچی کا اسی طریقے سے انتقال ہوا تھا جس کے بعد احتجاج بھی ہوا تھا لیکن اس کے بعد جی ایم سی راجوری میں نہ جانے کتنی ایسی موتیں ہوئی ہیں جو ڈاکٹروں کی لاپروہی سے ہوئی جس طریقے سے فیملی نے اقزامات آئد کیے ہیں فیملی کی مانے تو جتنی بھی موتیں ہوئی اور جتنے بھی وہاں پہ پروٹیسٹ ہوئے ان میں یہ صاف فیملی کی طرف سے اقزام لگائے گے کہ ڈاکٹروں کی نگلیجنس کی وجہ سے یہ موتیں ہوئی ہیں اب سوال سب سے بڑا یہ ہے کیا کروڑوں اور مو روپے لگا کر جی ایم سی راجوری بنایا گیا لیکن لوگوں کو فائدہ نہیں بلکہ الٹا نقصان ہو رہا ہے آج جب ہم یہاں پر پہنچے تو یہاں کے لوگوں نے یہ کہا کہ کاش ہم نے اس بہن کو اس بچی کو اس عورت کو ہسپیٹل نہ لے کے گئے ہوتے بلکہ اس کا علاج گھر کیا ہوتا تو ٹھیک تھا کم سے کم بے عزتی تو نہیں ہوتی کم سے کم وہاں پہ ہمیں رونا تو نہیں پڑتا ان کے آگے کم سے کم انسانیت کے لیے ہمیں بھیگ تو نہیں مانگنی پڑتی ہم امید کریں گے یہ سپیشل رپورٹ دیکھ کر سنٹر گورنمنٹ ال جی گورنمنٹ اور زیلہ ترقیاتی کمیشنر راجوری اس پر سنجیدگی سے نوٹس لیں گے آپ جڑے رہیں کشمیر کرون کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی موسیقی